بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج کا ہمارا موڈیول جو ہے وہ ایڈنٹیفائنگ دا لوکل لیڈرشپ کے بارے میں ہے جیسا کہ آپ کو معلوم ہے ہم کونسپٹ آف لیڈرشپ پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں اور جس میں ہم نے پرنسپلز پڑھے ہیں ٹائپس آف لیڈرشپ پڑھے ہیں آج ہم نے یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ کیسے ہم کسی کمیونٹی کے اندر ایک لیڈرشپ کو ایڈنٹیفائی کریں کہ وہ لوگ جو اپنے آپ کو لیڈر ظاہر کرتے ہیں کیا وہ لیڈر ہیں یا آپ یا میں ایک کمیونٹی میں لیڈر ہو سکتے ہیں یا نہیں ہو سکتے کون کونسی ایسے questions ہیں جن کے اگر ہم answer کرتے ہیں تو ہمیں پتا چلتا ہے کہ ہم لیڈرز ہیں کمیونٹی لیڈرز آر ٹیک رسپونسیبیلٹی فار دی ویل بنگ این پرویمنٹ آف دیر کمیونٹیز کمیونٹی لیڈرز کون ہوتے ہیں جو اس چیز کی ذمہ داری لیتے ہیں کہ وہ لوگوں کو لیڈ کریں گے لوگوں کو اپنے ساتھ لے کر چلیں گے لوگوں کو پیچھے نہیں چھوڑیں گے بلکہ اپنے ساتھ چلائیں گے تاکہ کمیونٹی کی بہتری ہو تاکہ کمیونٹی ترقی کرے تاکہ کمیونٹی میں لیونگ سٹینڈر بہتر ہو تاکہ لوگوں کے رہنے سہنے کے طریقے میں آسانی آئے تو آگر کیا آپ are you a community leader کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ ایک community leader ہو سکتے ہیں ہم کیسے identify کریں گے اپنی community کے اندر ایک leader کو are you interested in becoming one کیا آپ ایک leader بننا چاہتے ہیں as a student after completing your education کہ آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ ایک leader بنے یا آپ ایک follower بننا چاہتے ہیں this is depends on you آپ کیوں پر depend کرتا ہے کہ آپ follower بننا چاہتے ہیں یا آپ ایک leader بننا چاہتے ہیں try answering the question of this leadership quest سب سے پہلے تو دیکھنا ہے are you someone who wants to improve your community کیا آپ وہ انسان ہیں جو اپنی community کو improve کرنا چاہتے ہیں کیا آپ کے دل میں یہ جذبہ ہے کہ ہماری community جس community میں آپ رہ رہے ہیں وہ اس میں improvement ہے پھر ہم یہ search کرتے ہیں ادھر ادھر اگر آپ کے اندر یہ نہیں ہے تو وہ کون سے ایسے لوگ ہیں آپ کی community کے اندر جن کے اندر یہ جذبہ ہے کہ وہ اپنی community کی بہتری چاہتے ہیں اور اس کے اندر پلاہ لے کے آنا چاہتے ہیں اس کی ترقی کرنا چاہتے ہیں has something to contribute کیا آپ کے پاس کوئی ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے جس سے آپ اپنے موشنے میں contribute کر سکتے ہیں اگر آپ نہیں کر سکتے تو وہ کون سے آپ کی local community کے اندر لوگ ہیں جو کچھ contribution دے سکتے ہیں community کو for example آپ کی knowledge ہے آپ کی skills ہیں آپ کی qualities ہیں آپ لوگوں کو اپنے ساتھ لے کر چلتے ہیں تو کیا ایسی چیز ہے جو contribute کر سکتے ہیں doesn't wait around for someone else to get the job done کیا آپ یہ انتظار کرتے رہتے ہیں کہ کوئی اور آئے گا اور آپ کے problems کو solve کرے گا اگر آپ اس طرح کا انتظار کرتے ہیں تو definitely آپ کے اندر leadership qualities نہیں ہیں اس وقت آپ کو دیکھنا چاہیے وہ کون سے آپ کے موشنے میں لوگ ہیں آپ کی community میں کون سے لوگ ہیں جو initiative لیتے ہیں جو risk takers ہیں جو اپنی مدد آپ کے تحت اپنے problems کو دیکھتے ہیں سمجھتے ہیں اور ان کو available resources کے ساتھ solve کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو those people are the leaders وہ لوگ جو initiative لیتے ہیں وہ لوگ جو risk takers ہیں جو risk لیتے ہیں موشنے کو یہ problems کو solve کرنے کے لیے if you have answered yes to any of the above questions you are the most likely our community leader already or your way to becoming one you don't have to run an office or be given a title to be our leader یہ ضروری نہیں ہے کہ leader کے لیے ایک office ہی required ہے جہاں وہ بیٹھ کر اپنی leadership activities کرے گا بلکہ وہ جو leader ہوتے ہیں وہ کہیں پہ بھی اپنی leadership activities perform کر سکتے ہیں نہ کہ آپ کو title کی ضرورت ہے کہ جی آپ ایک leader ہیں اس وجہ سے کیونکہ آپ کے اندر یہ qualities ہیں all you need to do is to take responsibility for some corner or of your community سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ responsibility لیں آپ initiative لیں آپ step forward کریں موشنے کے problems کو دیکھتے ہوئے اگر آپ نہیں آپ کے اندر inequalities نہیں ہیں تو آپ ایک leader نہیں ہیں آپ کو then موشنے میں ایسے لوگوں کو identify کرنا ہے تلاش کرنا ہے جس کے اندر یہ تمام جو characteristics ہیں وہ موجود ہوں گی تو تب ہی ہم local leaders کو identify کر سکتے ہیں community leaders are often self appointed آپ نے اکثر لوگوں کو communities میں دیکھا ہوگا آپ کی community میں بھی بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو آگے بڑھتے ہیں قدم آگے بڑھاتے ہیں اور problem کے solution کے لیے کوئی solution دیتے ہیں کوئی initiative لیتے ہیں for example اگر آپ کی گلی میں کچھی نالی ہے یا کچھ ہے تو کوئی ایک ایسا بندہ آگے آئے گا اور وہ لوگوں کو کٹھا کرے گا اس ایک مقصد کے اوپر اور وہ اس problem کو اس کچھی جو نالی ہے یا وہ جو سیورج ہے اس کو پکا کرنے کی کوشش کرے گا وہ initiative لے گا اور دوسروں کو بھی motivate کرے گا تو this is this is how you can identify your leader وہ بندہ جو لوگوں کو ساتھ لے کر چل سکتا ہے وہ آپ کی community کا leader ہے even people who run for office first make a decision that they want to be a leader you can probably take as much responsibility for your community as you are willing to so اگر آپ تھوڑی responsibility لینا چاہتے ہیں تو آپ تھوڑی responsibility لے آپ زیادہ responsibility لینا چاہتے ہیں تو زیادہ responsibility لے لیکن you have to step forward آپ کو آگے آنا پڑے گا اگر آپ ایک leader بننا چاہتے ہیں تو جب بھی ہم local leadership کو identify کرنا چاہتے ہیں ہم یہ دیکھتے ہیں وہ کون ایسا انسان ہے جو جو initiative لیتا ہے risk ٹیک کر ہے آگے بڑھتا ہے اور لوگوں کے problems کو دیکھتا ہے سنتا ہے سمجھتا ہے اور لوگوں کو motivate کرتا ہے اور اپنی مدد آپ کے تحر اپنے problems کو solve کرنے کی کوشش کرتا ہے Thank you very much